گج کے بولو بھائی گروہ پرم ستکار جو اوساد سنگت بڑا خوشیاں پر اصمہ ہے جس وچہ سین صدگرو مہارا سچے پاس چیدی ہجوری بیٹھ کے ایک مہا پہ بھی ترکیر تن سن چکے ہاں اتے اس موقع ہوتے پہلے شبد گیا سی چنتہ نانک چنتہ مت کرو چنتہ تسیہ انیک طرح نے اپدیش سری گروہ گرانسائر مہارا جو چوندے ہن جس تو ہر موقع ہوتے بھائی گروہ نو جیاد کراؤن دا جتن کر دے ہن بیہے جیو توں کیوں فکرانچ پیا ہویاں ہیں چنتہ نہ کر اے سمسار دے بچ جیڑے سمدرہ میں جی پہلا کیتے آکاس سام بچ ہن جیڑے اُتر دے ہی نہیں کردے آنالا مانالا انیک ایسے پنسی ہن جیڑے آکاس بچ ہی گڑا کھائی جن دے اتے ہی وہ جمدے ہن آکاس بچ ہی گڑا کھائی جن دے یعنی اونا نہیں بھی ایسے پر نے روجی ہوتے رچی ہوئی ہے بچ و اپائے سائران تنہا پہ روجی دے سمدرہ میں چپے جا کیتے ہیں اونا نہیں بھی زندہ ہے اور پاکھن کیٹ گپت ہوئے رہتا تانچوں مارگنا ہی پتھران بچ کیڑا گپت ہوئے رہندہ او دے ننگنا اون جان باستے کوئی راستہ بھی ہے نہیں پر اوتے بھی بائی گروہ اس نے دے ہی جان دا ہے یعنی سب دے باستے ایشور بلوں پر نارا ہر بیڑے کھلا ہے تانتے یعنی چنتہ کرنی میرے ہی آثری ہے سنسار جا میرے آثری ہے میرا پروار ایک ساڑے خیال جرا کاتے ہو کاتے بچ ہون دے ہیں تانتے ماندو کسٹنوں ایس رشتی وچ ہرک پرکار دے خیال ہان جیسا کہ ہون آپ بعد بچ سن چکے ہوں پاگتا ترمو آدھ کان دی پاگتا دی پیج بائی گروہ رکھتا چلے آیا ہے نام دے آدھ کان دی جنا جنا نے بائی گروہ دا نیڑ کیتا ہے مذبتہ ہوتے بائی گروہ دے دربجے ہوتے کوئی سوال نہیں ہوتے یعنی سارے ہی مذبتے نیڑے ہم جیڑے جیدہ من نیڑے ہے بائی گروہ دے وہ آپ نیڑے ہو جنا ہے جی من ہی ساڑا دور ہوئے یعنی سنسار دے کھیلا میں کچھ ہر موقعاتے لگیا ہوئے تو پھر اسی رفتے رشتے آپ جاندے ہی نہیں تانتے بہتے سجن کہ اس سریشتی نو تھوڑی جی کل تو کسے تنگ آکے کہنے لگ جاندے ہیں بھی یہ دکھاں دا کار ہے تانتے گروہ مہارا جی کتن کردے ہیں یہ جگہ سچے کی ہے کوٹھڑی سچے کا بچ باس یہ سچے باہی گروہ دی کوٹھڑی ہے یعنی وہ دا کارائے ہے اسے دا یہ دے بچ باسا ہے اسی جو سریشتی دے بچ بس رہے ہاں سب جی میں سمندر دے بچ چاک اٹھ دی ہے بلبلے اٹھ دے نے آخیر اسے دا روپ ہندے ہاں او میں جی میں اسی برم دے بچ چویں اٹھے ہاں آخیر ہو دا ہی روپ ہو جاندے ہاں تانتے گروہ مہارا تیسرے پادشاہ جی کہن دے اے نیترو میرے ہوئے جرت ہر کا روپ ہے ہر روپ نظر ہی آیا یہ ہری دا سلوپ ہے یعنی ہر کدے ہر دے بچ اے خیال کرو کہ میرے ہی آتما سارے دے بچ ہے میں سارے بچ ہاں سارے دا آتما میرے بچ ہے وہ برم ہی سارے بچ ساڑے بچ تاگے انگوں پھیلیا ہویا ہے جدی وہ ساڑے بچ نہ ہوئے تاسی کچھ بھی نہیں اس واسطے پاکتکویر صحیح جی کتن کر دے ہے اے امرت کی باڑی ہے رہ تن ہر پورے کریا اے پاہی اے امرت دی باڑی لائی ہوئی ہے تانتے اس وہگرو سچے پادشاہ جی نے آپ پہ بنایئے اے دے بچ چاہ کے سدھے رشتے چل دے ہوئے ہسی اپنے صلوپ دی کھوج کرئے ہسی آب دے پھر اوک کے اندر ہوتے پوجہ جاں وانگے جیدی ساڑا ہے شب خیال ہوئے گا تانتے پرب کی اُشتت کرو سنت میت ساو دھانا کا گرچیت اے سنت میترو بہگرو دی اُشتت کرو پرب رو دی جاد کرو سنو پر جاد رہے کہ ساو دھانا اکا گرچیت سوا دھان ہو کے اور اکا گرچت ہو کے کرو ایسا نہ ہوئے مانا ہور ہور پاسے پجہ پھرے دے ساڑے مکھوں باہگرو باہگرو جائے اشوری اشوری اشور رام رام نکل دی رہے اور سانو پتا بھی نہ ہوئے ایسی کتھے بیٹھے ہیں یوں نہ ہوئے پرب کی اُشتت کرو سنت میت ساو دھانا اکا گرچیت تانتے ماندے سواہن جڑے بڑے چنچل ہان کبھوں جیڑا اوب چارتا ہے کبھوں جائے پیالے لو بھی جیوڑا تھیرنا رہتا ہے چارے کنٹاں پالے چہاں کنٹاں بھی چیئے پا جہاں فردہ ہر موقعہ تیسے باستے گروہ مہاراجی کسن کر دے نے سون من مطر پیاریا مل ویلا ہے اے جو لگ جو بن ساس ہے تب لگ اے اتا نہ دے اے میرے من سون اے ملن دا بیڑا ہے منوچھا جرمیں جڑا اے دے بچا کے اے سنو اے میں خراب نہ کر جنہ چر جوانا بستا ہے جنہ چر سا چل دے ہن سریز دے وچ اتنا چر اے رب باڑے پاسے لا اس دے ہینو یہ لا سکتا ہے یعنی رب باڑے پاسے اندرہ پر آئے اندرہ مالا پھڑ کے انہیں بیٹھا رام رام کرتا رہے لوڑے ہویا کر دے بیئے سنساری سنسار بیچے ویہ گروہ بستا دے کے اے دی سیوہ کیتی جاوے اور کسی رب برا ناچت بیا جاوے پلائی خیال ہوندہ رہے تاں اس تو یہ فیدہ اٹھوندہ ہے اور نہیں تاہے فرق کھا جاندہ ہے ایسا گروہ مہارا جی کسن کر دے سمرو سمر سمر سکھ پاوو کل کلیش تن ماہ مٹاوو سمرن کرو سمرن دے عرصہ ہے جاد کرنا ویہ گروہ نا سمرو سمر سمر سکھ پاوو کل کلیش تن ماہ مٹاو جڑے کل کلیش ان کے من دے وچ سریر دے وچ دکھ سکھ اے نا سارے نو پرے کرو سمرو جاس وسمبر ایک ہے اے سریشتی نو پرنوالے بہہ گروہ دا جاس کرو نام جبت آگنت انیک ہے انیکائیں پرچ بے انت اے سریشتی وچ بہہ گروہ دا نام جب رہے ہیں بید پران سمرت سکھ اکر کینے رام نام ایک آکر بیدتے پران آدک انیک بڑے گرانت اک اکر بہہ گروہ دے رام نام تو بڑے ہوئے ہیں یعنی کہ بہہ گروہ دا جاسی کر رہے ہیں سارے اس واجتے سریشت پرچھانے بڑے ہو پدیش دیتے ہن سانو تو اے سواجتے کے پلے پاسے لگو پر ایک کچھ اے ہو جیاس رچیا ہویا سنسار ہے جیدے وچ گروہ مہارا سچے پاسے ہیں اے کا پرکار دی سریشتی رچی ہے تے من ساڑا ملو ملی کچھ کچھ کے دوسرے پاسے لے جاندہ ہے اے گجیا بھائے انیکان چرماندہ ہو رہاں ہو رہاں پاسے ہیں پچھے تو چلے آنڈا ہے وہ جدر گجیا ہے جدر لے سنسکار بڑے ہیں او درے پاسے جاندہ ہے جی میں پانی بھارش جس پیڑے ہندی آو دا رستہ پالندہ ہے نیمہ بنا لندہ ہے جدوں بھی بھارش ہندی ہے پھر او تھون دی جاندہ ہے وہ نیمہ ہو جاندہ تھا ایمہ جی میں ساڑے مندہ بھی سو آئے جدرے کتے جاندہ گجی جاندہ وہ درے ہی پجیا پھر دا ہے پھلے پاسے موڑ موڑ کے لاؤ چھے دی لگنوں تیار نہیں ہندہ تانتے سریشت پرش سلاہے ہو خیال ترشہوں دے ہن بھی چنگے پاسے لگو پھلے ساتھ سنگت کرو چنگیاں پرشنیے گلنہ سنو اوچھو یہ دا کچھ پیدا پہنچے گا وہ حکمی ہو بن اکار حکم نہ کہہ جائے حکم بہگرو دے ناری یہ اکار بندے نہیں یعنی سرشتی پہاڑ ترتی چندرمہ سورجاد کسرشتی دے سریر جنے آپاں یہ سب کو حکم بچی ہن حکمی ہو بن اکار حکم نہ کہہ جائے حکمی ہو بن جی حکم میں لے بڑی آئی حکم دے ناری جیب ہندے ہیں پیدا ہندے ہیں تے حکم دے ناری بڑی آئی ہندی ہے حکمی اتم نیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہے حکم دے ناری کوئی اتم تے کوئی نیمہ ہندہ ہے حکم دے ناری دکھ سکھ لکھیا ہویا جس پر کارداؤں پر پہندے ہیں تاں تے اکنا حکمی بکسی سکھ حکمی صدا پہ آئی ہے اکنا نو بکشش کیتی ہوئی ہے بہگرو سچے پادشاہ جی نے اونا نو بے انت بستوں گا پرابت ہندی آنے اکنا نو سارا جرمی سنسار دے بچ پہ آیا جاندہ ہے اے دے اتے شنکہ ہندی ہے بہگرو نو کہنے دے نو اککو درشتین آر ساریا نو دیکھ دا ہے پھر کسی نو نیمہ کرتا کسی نو اچھائے دا کی مطلو اگگے چل کے ہون آسا دی بار چھو سنن رسے جو سردار شیئر سنگوری پڑ رہے سانا بہی رنگا نگا دے پانڈے ساجے ہوئے اکنی دودھ سمائی ہے اکنی ایک چلے رہن چڑے او ایک چلے دے اتی پانڈے چڑے رہن دے نیکنہ دے دودھ پانڈے اکنہ دے موتی ہیرے پانڈے اکنہ دے کنہ دے بچ غور گند بند پانڈے 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 نیکنہ دے بچ غور گندباند پانڈے پانڈے ایک پرکار دے نا تاں تے ایک کا اتی نحالی لے کے ساندے ہن یعنی کپڑے لیڑے لے کے چنگے اور ایک اتی نفرحار موقعہ دے کھڑے دے ہن تاں تے سری گروہ مہراج سچے پاس شاہ اپی یہ دا آتر دے دے پہلا گروہ گراند صاحب دے ایک آل گیا ہے جی دا مطلب ایک بھائی گروہ وہ تو اوہ آنکار جانیے سریشتی بھرم پانو پر ماندین دے بھائی گروہ تو تو اس تو جدو یہ بھنے آئے تھا وہ دے بچوں ہی بھنے آئے ہیں اٹھتا ہے نہیں تانتے آپ پہ ساجے کرے آپ جائی پہ رکھے آپ آپ پہ ہی ساجدہ ہے اور آپ پہ ہی کردہ ہے اپنے ہتھان دے نال جائی پہ رکھے آپ جگہ چھ بھی آپ ہی رکھدہ ہو چینی میچ تانک کسنوں کے یہ نانکا جہاں سب کشاپے آپ ایک ہی نوں آکھے بھی کوئی نیمہ کرتا جو چاہ کرتا ہے ہی ہو آپ جے گریب بچ چہتاں بھی وہ بہدو بسدہ ہے جے جے اتم بچ چہتاں بھی وہی بسدہ ہے تانتے آپ ہی سارے ہم بچ رمیاں دکھ سکھ اور کسے پرکاردہ نہیں تانتے مان جو کہ سجنوں یہ سمجھ لینا سداواستے سکھی ریندہ ہے آدمی آپ دیکھوں گے ایک کروڑا پتی آدمی ہو کے بھی وہ اپنے اپنے دکھی منی جاندہ ہے اور ایک بہگرو دا پیارا وہ دے متھے تے لالی چکڑ دی ہے تانتے اے سوال اچھے نیمے دا ساڑی ہمیں پینسیاں والا دے کے ہی ہویا کردہ ہے بہگرو نے سارے جیب ایک ہو جے بنائے ہن سارے ہنے دے باستی ایک ہو جائی سب کشتے رچے ہویا ہے پر وہ ساڑے اپنے مان دے خیالہ مجھے کئی پرکاردے فرق ہو جاندے جے اسی ایک دھانا کسے چیج دا پرج کر لو جوار دا دھانا اسی بھیجتا تے وہ قدرت سانو اسی بھیجنی تا سک دے ہاں ساڑے کڑے ان نہیں کر لیا ہے اور اس تو زیادہ کوئی طاقت نہیں نہ اسی بارچ کر سک دے نہ ساڑے کوئی طاقت ہے نہ انہوں اگر نہ بچ کوئی طاقت دے سک دے ہاں باڑ کر کے راکھی پہنے ماری موٹی کر لیے تو قدرت او دے بچ دھانے پا کے سانو سر تو اچھا کر کے سٹا بک دھانے دا دے دن دیئے بھی اللہ ہے انہوں نے ایک پا ہے اسی تے انہیں دیتے اسی تھوڑے جے دانے پاؤنے ہیں تو وہ ہزارہ من دانے ہو جاندے ہیں قدرت ساڑی یہ تنی مدد کر دیئے پر پھر بھی اسی یہ خیال کر دے رہے ہیں کہ یہاں بھی سانو کچھ نہیں دیتا کرتا رہا ہے دینوالہ سب کچھ دے رہا ہے یہ دا پناہ رہا ہر بیڑے پر ہی پورا ہے کسی موقعہ ہوتے صدہ نے کہا اسی گروہ نانک دے بنوں کہ جے تُس ہی چھواندے مہاراج دے چیلے ہو جاؤں کہ تھوڑا بڑا سکھ رہے کیونکہ جس لوگ بچے شیب جی مہاراج رہندے نے اوس جگہ نارے دا پناہ راہو نارہ کھلی ہے نارے و آب دے پکتان دا دو بیڑے جا کے پتا لیندے گروہ مہاراج جی کہنے لگے صدو میں بھی کسی شیب جی دا چیلان وہ بڑا شیب جی ہے وہ کون ہے وہ پرمیشر تُس ہی ہوندے تب ہی جتے چھواندے مہاراج ہے گا وہ تھے تب ہے گا نارہ پر جتے ہے نہیں وہ تھے پھر کے میں لیکن وہ تھوں گا نہیں سا نوں پتا تو میں تھا وہ دے چیلان جیڑا ساری سرشتی نوں دندہ ہے نالے شیبانو بھی دندہ ہے نالے برمانو دندہ سارے نوں دندہ ہے تاں تے پھر جو کچھ پایا سو ایک کا بار تُس ہی کہنے بھی جی تو مکرین دا ہوتاں چپ جی مہاراج ہور پازندے ان پندارے چیتے مقدانی ہے جس ویڑے سرشتی ساجی سی اس ویڑے پہلا سمندر پانی دا پرکے رکھ دیتا بھی یہ تو چکی جاؤ تے برتی جاؤ بار چپائی جانے بدلو تھی لیکے پاؤن دے نے دریامہ بچ پانی چل دا اتھوں سٹیا ہویا ہی آخیر سمندر دے بچ پھیر چل دا یہ کرتی ماتر نہیں باردہ کردہ تے جیسی چپڑ چپانی پا لیے جانکہ سے بھولی چپانی پا لیے دو مینے تو بات سک جاندہ ہے تو پسکا زندی ہے اور پاؤن سکا زندی ہے پر اوہیشور نے یہ ہو جا پندارہ رکھیا ہویا ہے کہ دے مقدانی ہے ترتی دیگ ملے ایک ویران پاگ تیرا پنداری تے ترتی سنو دیگ دیتی بھی ہے یہ دے وچو کٹ کر کٹ کھائی چلو آج انیک پرکار دے سائنسے دے وچو تجربے کر کے انیکان چیزیں لے رئی ہے وہ ساڑے باہی گروہ دا پندارہ پر کے رکھیا ہویا ہے تاں ہی اسی لے رہے ہیں ہوتھوں تے نہیں سانو ہوتھوں لے نو کٹھوں میرے جے ہوتھے ہو بھی ہی نہ تاں تے اپنے ہاپ اس رسٹی پیدا کری باہی گروہ نے پھر چندرمہ تے سورج جڑے کدے چھٹی نہیں مانگ دے ہاں وہ ہمیشہ باہتے دیوے ہو کے چل رہے ہیں اسی جے کوئی لال ٹرین لے لیے جہاں بطی بگینٹے دی ہو جاندی ہے جہاں سیسا پھوٹے جاندہ ہے جہاں وہ تیل مک جاندہ ہے پر وہ تیلے ہو جا پایا خودرت نے وہ مکے ہی نہیں کرے ہمیشہ باہتے ہمیج میں چل رہے ہیں تاں تے مان جو سجنوں وہ بہر سچے پادشاہ جی نے بڑا بڑا پندارہ رکھے آئے آسان لوے لوے پندار صاحب مہارا جی کہیں دے وہ بیگرود آسان لوگ لوگ ہر ہر ایک لوگ کا مجینیاں سرشتیاں ترتیاں ہن ہوتے پنج اترہ ہزار ترتیاں سائنس وارے ہوتے پاڑ چکے ہن جنہاں وچہ جی دنیا بس رہی ہے اور اس ویڑے مہارا جی نے کتن کیتا ہے پاتالہ پاتال لکھ آگاس آگاس انہیکہ ہی پتار ہن تے انہیکہ ہی آگاس ہن اس موقعہ ہوتے کتن کر دے ہی میں گروہ نانک دیو جی نے موالگا کتن کیتا ہے آج ہتھیار بن چکے ہن انہاں دے انہال سارے پرک ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے جو کش روحانی کھ جانے بچہ چاہینا ہے وہ سری گروہ گرانسا بچہ جتو بہ پانچ سال پہلان دا پرہا پی آئے جس تے ہونہ ہی ہے سائنس ادھے بچہ پال رہی ہے تے من رہن بے انہیکہ سریسٹیاں بھی ہوتے ہن تے انہیکہ سامان بچہ جان بھی یہ مجھ میں ہے اور یہ کھیڑ پھر ایڈا بڑھا یہ اکاس بنایا ہے یہ دے بچناڑے تھاں بڑھا رکھیا ہوئے یہ نہیں بھی مک جاوے ہسی کارپاؤنٹے لڑ دے رہنے ہیں انہیکہ سرکتے ہیں تے تارے اتون دی جڑ چل رہے ہیں جنہ جڑی ہن بھی سرکتے ہیں یہ کھڑے آپ سمیں ٹکران دے نہیں ہن ہسی سڑکتے جان دے کہیے نہیں دوجہ چویں بچ دیں جب وہ بے اتیان ہو جانے ہیں پرانتو سانو بھی وہ ویہ گروہ نے یہ طاقت دیتی ہے یہ اپنے آپ سمڑ کے چل دے ہوئیے یعنی خیال ہوئے سانو بھی ایسی چل رہے ہیں راستے ہوتے پھر نہیں کسے جب بچ دے پر وہ ویہ گروہ نے یہ ترتیاں اور ہر کورتو یہ دے چکر کٹ رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جڑی کھڑی ہے سب چل رہی ہیں سارے تارے ابراہ منوے سورج بھی چل دا ہے اور سورج ساتھوں دور دور معلوم ہو رہے ہیں اس میں نو کروڑتی لکھ میل ہون کر کے ہو دا سانو کھڑا ہی معلوم ہو ہون دا ہے پرانتو ہے چل دا ہو بھی وہ آپ نے میبردے ادھارے بہت بڑے بہت سالہ بھی چکتے گیڑا ہون دا ہے اور ہے چل دا تو رو بھی چل دا منہ کوئی سنسار بھی چہیئی چیز نہیں پرانتو وہ ہے اے جے کندر بھی چھتے اچھا جس توں کے ایتھو ساڑی تارتی تو ہر بیڑے کھڑا ہی اسے نشانے ہوتے ہی معلوم ہو ہوئے گا یعنی سائنس کے چل دے نو منیاں گروب مہاراج گروب ایدھے وچھ لکھ دے ہاں بہی ہر ایک جیو جو سوے چار پا بھائی ہے جنت نانک پاؤں دیاں گنت ناند انے کان پاؤں رہے آنے تے گنتی نہیں ہے ہونا دی ساہب ساتھ مہاراج کثن کر دے آسا دیوار بھی چاہیا کثن کے پڑھ تیری مادنی چیز کھڑی نہیں ہے سب چل دیاں ایک کھڑوتا ہے تاو بھائی گروہ اکال پر کھڑوتا ہے اس ورشتو بنا ہور کوئی کھڑا نہیں ہے سب ہی چل دے ہیں اور چلنہ ہا رہا تانتے مان جو سجنوں اے سرسٹی بچ بڑا کشیشور نے کیتا ہے اسی ایک ادھے بڑیایاں بھائی گروہ دیاں کاتھی سوچ دیں آپ نے دل بچ تو ساہب نے کثن کیتا ہے گروہ مہارات جی نے آپ پڑھ کے ہٹیں جڑا ہونا میو سدگرو سچا جگ جگ پکت پایا پیج رکھ دا آیا رام راج جگاں جگاں بچ سرسٹ پکت پیدا کیتے ہیں اتے پھر پیج بھی ہونا دی رکھ دا آیا ہے اور یہ بچ جڑے شب شب کیا لاندے پیدا ہو جاندے ناظمی وہ بھی بہ گروہ دے کیتے بے نے جیسا کہ کانس سری کرشن جی رہا سی بھی نجزی کی سکی دی رہا اور پھر بہری بھی سی وہ دے بھرے خیال سنے نا دے چنگے سن تو کسے جوششیاں دے کھوڑوں کو خیال پوچھیا ہونا نے کہا تیری پہن دے پیٹوں جمیں گا جڑا تینوں مارے گا وہ دے گلدی کچھنی میں پہنڈنو ہی مار دوں پہلا کیونکہ مورک نے سوچنا ہے بھی کوئی شکتی میں تو اتے بھی ہے جیڑی اپنے آپ پریر کے کم کر رہی ہے اولٹ اولٹ پاسی چنگے پاسی کیونکہ جے بھرے خیال کر دے آدمی تا قدرت ہو دے کونوں پھڑ پکتا ہوں دے باستے انہوں پٹھے پاسی لوں دی چنگے کر دے دا پریر کے انہوں چنگے پاسے لازن دی تاں تے اس نے دعویٰ کر لیا بھی چنگا جے میری پہنڈ دے پیٹوں ہی جمنا ہے اس نے جنے میں نو مارنا ہے تے میں یہ دے جڑا بچہ ہوئی مروا دیا کرنا لکھیا ہے شاسترکارہ نے بھی چھ ست بچے انہیں مروا ہے جدے بچہ جمع ہوئے ہو دے چاکے لائے جانتے مارنوں نو تے مر جاوے آخر جو سیند سوی جڑا عید کی بچہ جمع گا وہ تیرے مارن بڑا ہوئے گا تے آپ دے پہنڈنوں تے پنویے نو سارے نو جیو چے دیتا پیرا لگیا ہوتے کرڑا کہیں دے جس موقع ہوتے آپ دا جرم ہویا تو قدر تیسی ہوئی کہ وہ پہرے باڑے نو کوئی خبری نہیں رہی تے اور جندے کھل گئے تے سری کرشن نو ایک ٹوکرے وچے رکھ کے جمعہ دے بچ دی ننگن لگے ہاں تا ہاں گاہاں تے دریانے اور شاڑا کیتا انہیں ٹوکرہ تا ہاں چک لیا تے دوسرے نے کہا بھی یہ نو ہیٹا کر وہ سری کرشن نے پیر لمکا کے دے پایا پانی نار لائیا تو پھر اتر گیا ادھر جو سوزان دے لٹکی ہوئی سی وہ لٹکی ادھر لیان دی تے کرشن جن وہ تھے لائے گئے تو وہ لٹکی نو کہن دے نے کنس نے مروان دے باستے جتن کر دیتا وہ بھی قدرت بلوں کچھ اور ہی بن گیا جانی یہ دا کم پورا نہ ہو سکیا تو اونا نے کہا بھی پیدا ہو گیا یہ کہندہ ہو پیدا ہو گیا پھر گیا پھر کدر وہ اے نیسا نو پتا کیونکہ وہ گھتی نو سمجھنا بھی بڑا اکھا ہے تو بہگرو ہر ایک پرکار دی پیز رکھتا ہے پرن تو وہ دوشت دا ناس کرنا سی اس واسطے ایک کلا بہگرو دی آپ بڑھتی ہوئی سی جدہ جدہ ہی درمت سے گھلانی پبتی پارتا ابھی اتتھانمہ درمت سے تعدات منم سرجامی ہم ہی ارجن جدہ جدہ ترمدی گھلانی ہندی ہے تنسال بچ بھکار بر جندہ ہے تو اس موقعت میں اپنے آتما نو جانی میں پیدا ہندہ یہ دا مطلب ہے کہ بہگرو سچا پادشاہ ان ایک آن روپا مچ سری کرشن جی نے بھی ان ایک پرکار دے تب کیتے ہن پکھے رہ کے بھرت رکھے ہن اور تب کیتا ہے ہر ایک کوئی مہا پرچ ایک ارتب کردہ جیستو کے سریشتی اس راستے ہوتے چلے ستانتے مان جو سچنو اسی منگن والے بھی تائیں بندے ہاں بہگرو دے کوڑوں جے اسی یعنی آپ پلے پاس سے لگندہ جتن کریے تانتے سری واہگرو سچے پادشاہ جی نے سریشت کرتا برچین پرن تو ساندھ رہ پرکا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی بھی پرائے برا نہ تکو اور پھر تھوانو بھی دکھ نہیں ہوگی گا جے اسی کسی را برا تک دے ہیں دساڑھے باستے بھی ہو جائے کر دیئے گا کہیں دے ہیں بھی کسے موقع ہوتے کسے بادشاہ نے قصن کیتا بجیرنو بھی چلو شکار چلی جس پر وہ شکاروں نکڑے تو اوس موقع ہوتے بادشاہ نگن لگے دی کہ کوٹھی ہوتے نظر پہی وہ کہنے گا بجیر صاحب یہ کوٹھی میں نو چنگ نہیں لگ دی ٹھا ہارے نہیں چاہی دی ہے تو چھوچیا بھی یہ گلکی ہوئی بادشاہ نے تک دے کسے باستے ہوں چھوچیا نہیں تو اوندہ ہو یا بجیر سیانے ہو یا کر دی نہیں ہے جے کلان دے بھی بادشاہ دا کئی پرکار دا ہے میں کھڑے ہوندہ چلو دوجہ پاسے دی لے چلو وہ جے تو بڑے شہر چاہ کے کہندہ وہ کوٹھی جب رو ٹھا دینی ہے کہندہ جی میں جے ٹھا دینے گا بے فکر رہو دوسرے چوتھے سے بادشاہ نے پچھا ٹھا ہاتی سی کہہ دا جی افسوس میں پول گیا معاف کرو میں ہونے ہی ٹھا دینے میں جاننا ہوں در اے جے خیال کر کے فیٹا رہا ٹھولا کرتا اونو کہتے بجیر نے صدقے پچھے اشاہ کرنا سیڑھ سی بیٹھو اے دسو تسی ہی بھی کدے کوئی تسی گل بادشاہ باتے بھی سوچی ہے نہ حجورہ سیدہ ہر بے مانگ دیں بائی گروہ پلا کرے بادشاہ دا ہے جب بادشاہ ساروں ملدہ ہی نہیں پرانا ہو گیا تم کا اونے کہتے چنن لے لیا کہندے کہندے جے کوئی بڑے آدمی باستے کے دے لوڑ پیجے جے وہ مر جاوے تاں پیرے بڑا مہنگا بکدائے یہ باکر کھڑی کی تیوی سی تاں تے پانچ ستواری کے دے بادشاہ نے پچھے بھی وہ کو ٹھٹیٹا ہاتھ ہی نہیں وہ کہہ دے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لاکھے جی ہاں میں ٹھا ہوں نہ میں پتا لینا پیجے سی آدمی پڑھانا تم کا وہ اخیر کردے ہیں کردے ہیں جی وہ پہلا پیرنا لے بیٹھا کمی جاوے وہ کہہ کم دا کیوں ہے تے نو میں کچھ کہہ دا نہیں تے نو سے اس بات دے بھی تے نو کوئی دکھ دے نے تے نو اس بات دے ستے بھی تے نو پچھنے ہیں تیرے خیال پچھنے ہیں جی را سوچ کے دا ستے تے نو میں کچھ نہیں کہہ دا میں پڑھن دے نا دے نو پھر وہ کہہ دا جی میں ایک چنن لائے بیٹھا سی وہ دے بارے مہاں کئی ارہیں خیال کرے وہ کہنا لے آسانوں دے دیتے اجتے انہوں نے پینھے دنیا جنہیں تیرے لگے ہے وہ پینھے دیتے دس پنچہ ہزار بات دیتا اسنوں لے کے رکھ لیا تو بادشاہ کہتے کہنے لگے بجیر سا وہ کوٹیٹا ہاتھ نہیں دیتی کہتے کہنا کیوں حجور کہ نا ٹھاؤ چلا آپ پا بچاری دکان اٹھ رہا ہونی ہے تو مطلب کی ساڑے دلانچے بڑی جبردست شکتی ہے آتما دی شکتی ناو چلدائے بیسے یہ دے پیر کوئی نہیں ہندے سنکال پناڑی چلدائے اور ہندی آتما دی ساڑے دی شکتی ہے یہ ہریک جگہ بچ پھیلیا ہویا ہے بیاپک ہے تانتے پر گلے چنگے کھیلان دینا آجتا چنگے پاسے جاندائے نہیں تا پٹھے پاسے بھی ہو جاندائے یہ بڑی شکتی ہے روکیا نہیں رکھ دا شیتی شیتی روکیا کیول ایک باہر رو سچے پاسے سفت بچی رکھ دائے جے روکے تاں وہ بھی چنگے پاگ ہونتاں تے نہیں یہ فرق بچا جاندائے تو مان جو سچنوں آدمی دے کدے پٹھے خیال ایسے چل دے ہم جیڑا کے آو دا بگاڑا پہ کر بیٹھتا ہے سری گروہ مہاراج شیمے پاسچا جس بیڑے بابے بکاڑے تو چلے جنگ لگن والا سی بڑی تیجی چاہ رہے سا نا یہ بندالے نگر بھی چلے گئے او تھے کتے کسے سچنوں یہ کہا گیا بھئی جا توں آ کم کر کوئی سجن مورے مڑیابی بڑے چودری نکیدو جہاں رنگ کی پتیدہ ہے بھی آج گروہ کے تھوڑے کر پرچھادہ چکڑنگے شام ہوئی بھی سی او کندے جی ہو بیٹھا چاہوکڑی تے جیتے پانسا تازن بیٹھے ہیں مہاراج نے سکھ پہ ہیتا سکھ نے جا کے گلہ کی او نے چطرائی کی تی موریوں او کہندہ مہاراج بڑا چودری تا ادھر لے پاسے ہے وہ مڑے آئے ہونے بیچارے نکڑا ہوتے ہیں کچھ چڑھا کرنا سی وہ جدہوں آ کے دس سے آ وہ کوڑی کھڑا سی دسناڑا وہ کہندہ مارا ہوتا کہندہ بڑا چودری دوزے پاسے ہے تو گروہ مہاراج کہنے لگے وہ ٹھیک آدھا ہے اے سکھ جڑا کوڑی کھڑا کہندہ مہارا وہ ہی ہے بڑا ادھر لہ تب چلا گریب جائے مہاراج کہندہ نہیں بڑا وہ ہی ہے چلو ادھرے چلو ادھر گئے وہ کہندہ ہراناڑی لہی ہوں دا سی تھی واقعی گریب وہ کہتے پندرہ بھی کرم دے ہوتے کہاں جا کے دس سے آت سکنے بھی گروہ مہاراج آئے نا وہ کہندہ ہے اج تیرے کھر پرشادہ چکنے وہ چاو موڑے دے سی سٹ کے پجیا آ کے لاؤن لگیا پیر مہاراج دے نوں سیرافدہ تاں تے اس موقع کہتے ہیں مہاراج کوڑا ہی لگیا تھوڑا جا پیڑا تھوڑا جا خون نکڑیا تو دوچھا سجن کہندہ کہ اوہو لہو نکڑیا مہاراج کہندہ نہیں ہے یہ کیشر دا تلکل آیا ہے یہ بڑا چودری ہے انہوں تھاپی دیتی بھی چنگا جا پرشادہ تیرے کر چکنے جا سارے نگر بھی چاہے ایک ایک آدمی سارے نگر دا آبے ایتھے پرشادہ چکے کہندہ چنگا مہاراج بڑا پچکے آپ دی ماتا نوں تے آپ دی اس ترینوں دسیا بھی آج گروہ کے اپنے پرشادہ شکن کے بڑے پا گندی کر لیا ہے آپ پہ ہی سدھے تو بنا آئے نہ تو کہندہ لگی پترہ اپنے تا کر پھر یعنی آٹا چار کسے ری ہے وہ کہندہ کوئی نہیں گروہ مہاراج کہندہ کوئی چیز کسے تو منگے ہو نا ایتھے ہی بڑھاؤ جو کشہ کر وہ پرشادہ بڑھنا لگ پیا تے جس پہلے وہ پرشادہ تیار ہویا مہاراج کہندہ لگے چنگا پنگت لارے ہو تے اندر سکھ بٹھا جاتا تہاں تے وہ لنگر برتن لگ پیا بڑے لوگ چارج ہوئے بھی یہ دیکھوڑے کتھوں آ گیا یہ دہ پکھا مردہ سی پڑے بہرگوزی کرپا ہے وہ انہوں مہاراج کہندہ لگے چنگا ہمیش باستے لنگر چلایا کر وہ پاسا ایسا پاگ نال چلیا کچھا ہو گیا ہو تے وہ ٹیندہ ٹیندہ جانے آئی بھی برکت کرو کر دیتی چترائی نال کئی باریں پٹھا خیال کر کے ایسا ہی ہیں چنگے پلے کم راستے جاندے ہوئے پٹھے راستے پائے جاندے ہیں سانتے مان جو سجنوں چترائی جڑی کرنی ہوئے بھی کسے جگہ سوچ کے کرنی چاہیے بے عرصہ چترائی بھی چنگی نہیں ہویا کر دیتی پلے پاسے لگیئے تا چنگی ہے چترائی پٹھے پاسے لگیئے تا آپ دیئے جڑاں کھوڑ دندی ہیں سو اے دی بھی گل لوڑ ہویا کر دی چنگے پاسے چلے ڈھانگیاں نگر دا ادھر دے کوڑے اے تھے ایک سادونا دی جماعت آئی او سادو بھی نگر دے جاندے ہن لینباس دے ہن پانی اونا نے پیتا بھی چنگا پیچھو جڑا پی نگر دا لمبردار ہے او دے کوڑا راست لینی ہے جا کے پچھے اونا نے بھی یہ ہوٹی چری کی تھی کوئی برد سی مانسونا میں وہ کہنے دے جی وہ مانسیوں برد ہے وہ در اے بڑڈائی سے سارے پینڈچوں او سادو وہ تھے آگے سے تھے سو آنا وہ تھے آکے بابا مہارا جی سردار جی مانسیوں سردار دا کر کےڑا وہ کہنے دے بابا جی میں ہی ہاں حکم کرو اکر توڑے کوڑے راست لین باستے ہیں جماعت آئیے سادونا دی کہنے دے آجو مہارا جی اوڑے کوڑے ہوڑے کچھ نہیں سی کھچڑی بازرہ تے موٹھ رڑا کے ایک تکڑی مٹی پر ہی ہوئی سی وہ لوگ مارا بچھا ہو چاہ درو بچھا دی تے وہ اٹھاتی تے وہ بن کے پندر لے آئے وہ بھی جان کے ساتھ تو یہ تا گریب ہے کوئی تاں تے لہے کے جس موقع تے آگے ہونے دسیا بعد بچ کسے ہورسیانے نے داستہ بھی یہ تا گریب آدمی سی وہ نا نے ٹچر کری دھوڑے نار تو یہ چلا جگرام آلا نسیدہ راستہ جاندہ ہے اس راستے دے اتھے ہی اسے نگر دے باہر باہر شپ دے باڑے پاسے اتھے سی اتھے سی اتھری ساتھ ساتھنا دیچ مات میرچاں ایٹھا تو اس موقع ہوتے وہ مانڈلے سرنو جس موقع ہوتے دسیا وہ کثا کر رہا سی تو دسیاں مارا یہ دا گریب آدمی سی وہ اٹھے لہا بڑڈا سی وہ نے کہہ بھی یہ ہے بڑڈا سانو وہ در پہتا سانو مگروں پتا لگیا وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں بڑا چنگا کیتا تو انہوں نے مہاتمہ نے وہ تو پانچار بھک وہ دے چوڑی چپا دیتے آلائے بابا لنگر چلایا کرنی تو ایچ تھی سو اے نے بڑا چر لنگر چلایا وہ سارا ہی پاسا ہی جڑ گیا یعنی اے میں کسے اتھتی دے نار کچھر کرنی بھی نہیں چنگی ہویا کر دی باہر گروہ سارے ہم بچ بسدہ ہے تو مانجو کسکنوں او پاسا بہر گروہ دی کرپا ہوئی سارا چل دا رہا تانتے چترائی اٹھی پہن دیئے جنوں آدمی ہیں کسے او سازمی دے نار کرے جس آدمی نو نہ جان دا ہے نہ بجھ دے او نے سدھے را دینا لکر کریا بھڑ پا کے گل کرنی اے نہیں کلنا چنگیاں ہویا کر دی ہیں تو مانجو کسکنوں بہر گروہ دا جو سریشت نیم ہے او سرا واسطے چنگی پاسے لون واسطے ہویا کر دا آدمی نو تانتے اج بڑا پاگاں پڑیا سما ہے آپانس سریعہ خند پاردہ پاردھ چھرو کرنا ہے اس بیڑے ایک بڑا پاری سمیت جگ ہون لگا ہے جس وحیگرو دا نام نارے اچاریا جاوے گا تے نارے لنگر نار ہووے گا اے بڑیان خجیاں نو وحیگرو سچا پاردھا جنہا نو سمرتھا دے وے او سجن ایک ارن اور پیار دے نارے گربانی سنو تے نارے ایتے آکے سیبہ کرو بڑے پاگاندھی گلہ بہت ارستانہ بچ یہ بھی بستو بلدینی چڑھے چھوٹے ہیں تھاما بچ ان وہ بچارے ترس دے ہیں ساڑے کوڑے جگہ نہیں ساڑے کوڑے گردوارا نہیں ساڑے کوڑے ایسا کوئی سمان نہیں جہتے نارس کری اور دوسری جگہ بچ کسے جان دے نارے تھوڑے تو بھئی بڑی کرپاہ ہے تھے کتن بھی ہو رہے ہیں تھوڑے پاس اور ساتھ سنگتہ ہمیشہ کر رہے ہو ساتھ سنگتہ کٹھ ہے یہ بڑے پاگاندھی گل ہے تو میں ہونے تھے بس کرنا کیونکہ سماح ہو گیا ساتھ گروہ سچے پاس ایک کرپاہ ہے اس کا منوسی ریچارو بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کا